موسیقی ملکم ناظرین ملکم کرتی ہوں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں دبائی میں اہولناک حادثہ ٹینکر میں آگ بھڑک اٹھی متعدد افراد زخمی دبائی میں ایک ہولناک حادثہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں تین افراد زخمی ہو گئے ہیں یہ حادثہ رات بارہ بچ کر 6 منٹ پر محمد بن زائد روڈ پر اس وقت پیش آیا جب ایک کار اور ٹینکر کا زوردار تصادم ہوا اس ٹینکر میں آتش گیر مادہ موجود تھا جس کی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے جائے ٹینکر اور اس سے ٹکرانے والی گاڑی میں ہولناک خوفناک آگ بھڑک اٹھی جس کے شولے دور دور تک دکھائی دے رہے تھے دبائی سیول ڈیفینس کے مطابق یہ حادثہ شیخ محمد بن زائد روڈ پر ابو زہبی کی طرف جاتے ہوئے راسل خور ایکزٹ کے قریب پیش آیا ہے آتش گیر مواد لے جانے والا ایک ٹینکر کار سے ٹکرائے اور پھر بے کابو ہو کر سڑک کنارے کنکریٹ کے ڈیو ٹائر میں جا لگا جس کے بعد اس میں آگ بھڑک اٹھی کمانڈ روم کو اس حادثے کی اطلاع 12 بچ کر 6 منٹ پر موصول ہوئی جس کے بعد الرشیدیہ فائر اسٹریشن میں تائنات فائر فائٹرز کو جائے حادثہ پر فوری طور پر پہنچنے کی ہدایت کی گئی فائر برگیٹ کا عملہ 12 بچ کر 10 پر حادثے کے مقام پر پہنچ چکا تھا تاہم ٹینکر میں آگ بھڑکنے کی وجہ سے گاڑی اور ٹینکر پوری طرح جل گئے تھے اور آگ کے انچلے شولے دکھائی دے رہے تھے بلاخر تینا منٹ کی جدو جہد کے بعد فائر فائٹرز کی اس آگ پر کابو پا لیا اس واقعے میں تین افراد زخمی ہوئے جنہیں اسپطال منتقل کر دیا گیا پولیس کے جانب سے اس حادثے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے حادثے کا شکار ٹینکر آتش گیر مواد لے کر اپنی منزل کی جانب جا رہا تھا جب ایک گاڑی سے اس کا تصادم ہونے کے بعد اس خطرناک مواد کی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے آگ ایسی بھڑک گئی کہ ٹینکر اور گاڑی دونوں پوری طرح جل گئے ہیں پولیس کے جانب سے تاقید کی گئی ہے کہ تمام ڈرائیورز حد رفتار کی بابندی کریں نہ رکھنا بھی حادثات کی بہت بڑی وجہ ہے اس خلاف ورزی میں ملاویس ڈرائیورز پر ہر سال ہزاروں کی گنتی میں ٹرافک جرمانے آئد کیے جاتے ہیں جی تو ناظرین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ہماری چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بین کو پریس کر دیں تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ